اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین نفسیت دیری دیکھ رہے ہیں آج آپ کو گردے کی پتری کے بارے میں بہت ضروری معلومات دینی ہیں کہ گردے کی پتری کیا ہے کیسے بنتی ہے اس کے اخراج کیسے ممکن ہے پرہیز کونسی کرنی چاہیے ایلوپیتھک مومیپیتھک اور ہربل میں اس کا بہترین علاج کیا ہے اور تشکیص کیسے کریں گے یہ ساری باتیں آپ سے کریں گے آپ اسی حیث دیری نامی یوٹیوب چینل کو لابنے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہے ہیں دیکھیں گردے کی پتری کا ذکر ہو رہا ہے تعارف آپ کو سمجھاؤں گا کہ گردوں نے فیلٹریشن کرنی ہوتی ہے یورین پشاب بنانا ہوتا ہے فازل مادے جسم سے وہ خارج کرنے ہوتے ہیں تو کسی سبب اگر کیمیکل پانی کام پیئیں کسی دیگر وجوہات کی بجائے پر کچھ فازل مادے ویس پروڈکٹ رکنا شروع ہو جائیں اس کے ساتھ باقی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں تو پھر سخت قسم کی ایک ابجیکٹ ایک جسم سے بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے کہ یہ پتری ہے اور یہ بہت نقصان دے ہو سکتی ہے کبھی پشاب میں رکاوٹ بن سکتی ہے شدید درد کا سبب بنتی ہے اس گردے کی بیماری وجہ سے دیگر مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق ہر سو میں سے سولہ سے سترہ آدمی گردے کی پتری کا شکار ہیں اور جو اس کی وجوہات ہیں وہ پانی کا کام پینا پروٹین والی غزام کا بہت زیادہ استعمال کرنا یعنی گوچ کا استعمال کرنا ٹامٹر استعمال کرنا زیادہ چک پٹے چیزیں کھانا فروکٹوز والی چیزیں کھانا جنگ فوڈ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا اور نمہ کا بہت زیادہ استعمال کرنا پانی کام پینا انفیکشن ہونا یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں پھر یہ کسی تین چار قسمیں ہیں ان میں اسے کیلشم آزیلیٹ کی پتری ہیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں پھر یورکیسل ہے اور پھر دیگر ایک دو اقسام ہیں جو کسی بھی منڈرال کی جمعہونک وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اب جو گردے کی پتری کی جو بننے کا امبل ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم پانی جا کم پھیتے ہیں یا ہم جو چیزیں لے رہی ہوتے ہیں ہمیں پانی کم ہے اور باقی جوز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ہیں جب بن جاتی ہے تو یہ حرکت بھی کر سکتی ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ گردے سے نکلی اور وہ جو پشاب کی نالی ہے جس نے مسانے تک لے آنا ہے پشاب کو اس میں آیا پھر مسانہ میں آ جائے تو کہیں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے زخم کر سکتی ہے انفیکشن کر سکتی ہے بہت سارے مسائل ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ گردے کی پتری کے پہلے اصولی علاج آپ کے ذہن میں ہوں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوں کہ تشخیص پہلے کرنی ہے علاج بادے تشخیص نہ کہ تشخیص بادے علاج اور تشخیص ایسے نہیں ہے کہ آپ کو درد ہوا اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ گردہ ہے کہاں اور آپ نے گردے کی پتری کی دوائی شروع کر دی ایسا نہ کریں ایک بندے نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا تو وہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھے گردے میں درد ہے کوئی گردے کے مقام پر آتھ رکھا کے بیٹھا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے بھی گردے کے درد ہے تو سونی سنائی چیزوں پر نہ جائیں مشینی دور ہے تشخیص ہو سکتی ہے علامات سے پشاب کی رنگت سے معاینے سے ہسٹری علامات یہ چیزیں پھر کیڈنی یوریٹر بلیڈر کیڈیو بی الٹرساؤنڈ ہوتا ہے آپ یہ الٹرساؤنڈ کروائیں جب آپ کو مسانہ بھرا ہو پانی پی کسی الٹرساؤنڈ کی سپیشل اس سے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپریشن سے پہلے صحیح تشخیص کے لیے صحیح ویجولائز کرنے کے لیے سیٹی سیکن نہ ہوتا ہے تو سیٹی سیکن سے بھی ہم تشخیص کر سکتے ہیں تو تشخیص بہت ضروری ہے کہ آپ کی گردے میں پتری کتنے سائز کی ہے اور گردے کے کس ایریے میں ہے گردے کے جو لوبیہ کی بیٹ کی طرح شکل ہے اس کے درمیان میں جہاں سے پشاب کی نالی نکل رہی ہے اس کے موں کے سامنے ہے گردے کے اوپر والے اسے میں ہے نکے والے اسے میں ہے سائز کتنا ہے عام طور پر جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں طب کے لیے کہواجات میں ہمی پیتھے کی علاج میں ایلو پیتھے میں بغیر دوائی کی ہماری دوائی سے گردے کی پتری خارج ہو جائے گی ایک ہی طرح کا صفوف ایک ہی طرح کی پھکی بنا کر رکھی سب کو کہتے ہیں یہ گردے کی پتری کے لیے کسی کے ٹھیک ہو جاتا ہے کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہ تو دیکھتے نہیں یہ گردے کی اندر جو پتری ہے جب وہ پتھر بن چکا ہے وہ بیس بائیس ایم ایم کی کر پتری ہے اور کسی ایسی لوکیشن پر ہے جو خراب کر رہی ہے اور ہم انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی پھر مریضوں کے ساتھ جاتی یہ ہوتی ہے کہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ لکھتا ہے کہ آپ گردے کی پتری کا اپریشن کروا لیں طبیب کے پاس آتا ہے حکیم کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے بغیر اپریشن کی نکل جائے گی پھر وہ ڈاکٹر کو بتاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اتنا تو سائز پتری کا ہے گردے مسانے سے تو اس کے نکلنے کا اتنا تو راستہ ہی نہیں ہے جتنے ایم ایم کی وہ ہے پھر وہ حکیم کے پاس آتا ہے پھر حکیم سیانے حکیم کو جواب دیتے ہیں کہ جس راستے سے پتری داخل ہوئی تھی اسے سے نکل آئے گی یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اصول دوں کہ گردے کی پتری اگر طب میں کسی بھی طریقے سے نکال نہیں ہے تو اس کو توڑ کے نکالنا ہے پوری پوری پتری نہیں نکل نہیں اور کوئی بھی ہربل یا کوئی بھی ایسا علاج جس میں پتری کو مو کرواتے ہیں نکلواتے ہیں وہ زخم کرتی ہے پرابلم کرتی ہے تو پتری کو توڑا جاتا ہے اس کا اصول یہ ہے کہ گرہ انتار چیزیں سمال کی جاتے ہیں جیسے یہ چیزیں ٹوٹیں یہ اصول تھا اقسام بھی بتائیں کہ کیلشم اگزیلیٹ اور پھر کچھ لوگ یہ سمتے ہیں کیلشم اگزیلیٹ کی پترییں زیادہ ہیں اچھا تو پھر ہم دودھ نہیں پیتے دیکھیں دودھ میں کیلشم ہے نو ڈاؤٹ کیلشم ادر جائے گا جسم کے اندر کسی دوسری گزہ کے بائی پروڈٹ کے طور پر اگزیلیٹ نکلا ہوگا اگزیلیٹ اور کیلشم ملیں گے کیلشم اگزیلیٹ بنے گا اور دیگر فیکٹرز ہوں گے تو پھر پتری بننا شروع ہو جائے گی دیگر فیکٹرز میں یہ ہے کہ ہماری تیب میں مجود گرم خوش چیزیں گرہ دی کا سوزش کا سبب بنتی ہیں اور جو فاضل مادے خارج ہونے ہوتے ہیں گرہ دا وہ اپنی سوزش کی وجہ سے خارج نہیں کرتا پھر یہ تماشا ہوتا ہے پھر یک تمام تھنڈا پانی بارک کے پانی ٹھنڈی چیزیں لیتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جمعنا شروع ہو جاتی ہیں جسم میں حرارت کے کمی آتی ہے یہ بھی ایک طرف کا کنسپٹ ہے اور باقی جیسے میں نے کہا کہ تمامٹر ہے پالک ہے بڑا گوشت ہے ان چیزوں سے ہوتا ہے آپ تمامٹر کا آملیٹ بنا لیتے ہیں ان چیزوں سے بھی ہوتا ہے تو بہت ساری وجہات ہیں اقسام ہیں اور علامات اس کی درد کا بہت زیادہ ہونا پشاب میں خون آنے لگ جانا پشاب کی رکاوٹ ہو جانا یہ مسائل ہیں اور اس کے جو گندے ریزلٹس یا کہہ لیں کہ جو اچھی چیز نہیں ہے گردی کے پتری میں کہ اپنی پشاب کا رکنے کا سبب بن سکتا ہے اب اگر اس علاج کی طرف آیا تو پہلے میں نے کہا کہ اس کا اپنے تشکیز کرنی ہے تشکیز کرنے کے بعد اگر ہم ایلوپیتھک طریقہ علاج کو دیکھیں تو وہ شان سے نکالتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے پتری ہے کیا کس عائد پہ ہے آپریشن کے طرح نکل سکتی ہے ایلوپیتھک میں ادویات یورو سٹ کے فوٹاشم سٹریٹ جیسی ادویات جو پشاب کی جلنگ کم کرتی ہیں تضابیت کم کرتی ہیں اس سے کچھ فرق پڑتا ہے بعض اوقات مدربول اور پشاب آور ادویات وہ دیتے ہیں الیپرنول وغیرہ جو یوروکیسری کی ادویات وہ دیتے ہیں تو کچھ چانس بن جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی کمیاب علاج نہیں ہوتا ایک تو گردی کی شکیت ہو تو جلدی ٹیسٹ کروائیں اور بعض اوقات گردی کی پتری پرانی ہے پروٹین آرہی کوئی اور پرابلم ہے تو گردی کی وجہ سے آپ کا اسٹرامیک بھی خراب ہو سکتا ہے اور اسٹرامیک کے پرابلم کی وجہ سے بھی آپ کا درد پیٹ سے شروع ہو کے پیچھے گردے کی مقام تک جا سکتا ہے تو اس لئے تشکیص بہت ضروری ہے بار بار کہہ رہا ہوں ہم سے مشرق کریں کسی اور سے کریں لیکن تشکیص کروائیں اگر ہم ہمیپیتھک کی بات کریں تو اس میں بربیرس کیوں کترے ہوتے ہیں یہ خاص طریقے سے دیگر علامات کو دیکھتے ہو یہ اور کترے بھی ہوتے ہیں تو ہمیپیتھک ڈاکٹر استعمال کرواتے ہیں میں ہمیپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں تو میرے دوائی بولنے کے نام سے آپ خود سے شروع نہ کر دیں کسی ہمیپیتھک سے مشرق کریں اب ہربل کی بات کریں جو میں ہربل اور ایلوپیتھک میرا شعبہ ہے فارماسیسٹ اور ہربلیسٹ ہونے کی ناتے میں آپ کو یہ سمجھوں گا کہ اگر آپ نے گردے کی پتھری اپنی دس ایم ایم سے کم ہے تو آپ پرہیز تو کریں گرم کچھ چیزیں تو چھوڑیں آپ پشاوری چائے پتی لیمن گراس بڑا گوش ٹماٹر میتھی ساغ پالک یہ چیزیں چھوڑیں آپ ٹھیک ہے سبزیوں کے سمال فائبر کے سمال اعتداد کے ساتھ کریں دودھ کے سمال زیرہ سویز ڈال کے دن میں کریں ان ساری چیزیں کرنے کے بعد نمکہ بھی کامے سمال کریں جنگ فوڈ میٹھی کے طرف ہمارا خیال نہیں جاتا جو ایکسٹر ہیں اس کو بھی چھوڑیں پھر آپ کیا کریں پھر آپ یہ کریں کہ تکھم گھر گوز اور بکڑا یہ دوروں چیزیں لے لیں اس کا ہم بزن چیز لے کر اس کو بھگو کے رکھ دیں اس کا کہوہ بنا لیں اس کے کہوے کے ساتھ میں آپ کو ایک نسخہ اور ایک صفوف بتانے جا رہا ہوں وہ آپ بنا کے رکھ لیں وہ یہ ہے کہ آپ زنجبیل سنہ مکی اور پودینہ یہ پانچ پانچ نسبت سے اور نشادر ٹھیکری اڈھائی کی نسبت سے اور کالی مرچ ایک کے تناسب سے اس تناسب سے آپ یہ صفوف بنا لیں اور چائے والا چمچ آپ ہر چھے گھنٹے بعد جو میں نے خربوزہ کا تخم خربوز اور بھکڑے کی کیوہ بتایا اس کے ساتھ لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہی پتری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی اور جو آپ کو دیسی علاج سے تشکیز سے ونہ کریں اور یہ کہے کہ پتری کیسے نکلے گی سائز اتنا ہوتا ہے اور گردے اور مسانے میں تو اتنی نہیں نکلتی تو اصول علاج طب کا یہی ہے کہ اس کو توڑا جائے اس کو چھوٹے سائز میں لائے جائے اور پھر اسعمال کیے جائے بہرحال اپنے گردوں کی حفاظت کریں پانی ٹھیک تھاک پیا کریں نمک کم اسعمال کریں میٹھے والے چیزوں پر زیادہ ہاتھ صاف نہ کریں اور اپنے موالی سے مشرع کرتے رہیں اپنی علامات اپنی عمر پتری کا سائز رپورٹس ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر موالی سے اپنا ڈائیٹ پلین بنوائیں اپنا لائف ٹرائل اجیسٹ کریں اور کسی بھی چیز کی باتات نہ کر دیں کہ جیسے ہمیں پتہ لگے کہ فلان چیز اچھی ہے تو پھر ہم یہ نہیں سنتے کس کیلئے اچھی ہے کب اچھی ہے کیوں اچھی ہے کب نہیں لینی ہم کہتے ہیں اچھی ہے پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے عام سوال ہوتے ہیں مریضوں کی کیلہ کھانا کیسا کیلہ تو بہت اچھا نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں جی اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ درجن لیں اور بیٹھ کے کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد پھر درجن لیں تو اتدال کے ساتھ چیزوں کریں جو میں نے نسخہ بتایا ہے یہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ اپریشن سے بات جائیں گے اور میٹھی چیزیں اور کلونجی اور جو گرم خوشک اور ایسے چیزیں ان سے آوائیڈ کریں دال چینی لوم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گردے کی پتری ٹھیک ہو جائے گی لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ نے تشخیص کو علامات انبر اور باقی سارے فیکٹرز میں رکھنے ہیں سنے سنے علاج بغیر تشخیص کے علاج الٹرسورمنٹ رپورٹس کے بغیر علاج آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتے ہیں میں بتاؤں کوئی بتائے آپ نہ کوئی بھی نسخہ کسی بندے کی دیٹیلز کے بغیر اس پر پیسٹ کر دینا فٹ کر دینا یہ اچھا نہیں ہے بار بار کہہ رہا ہوں بار بار کہتا رہتا ہوں آپ یہ ہماری اگائی مہم کی الفاظ دوسروں ساتھ تک بھی پہنچائیں کہ علاج ہمیشہ آپ نے تشخیص کے بعد کروانا ہے یہ نہ ہو کہ آپ علاج پہلے کروا لیں آپ کہلیں شیم نے دوائی کھائی ہے تو لیکن فرق نہیں پڑا لیکن کس کو فرق نہیں پڑا کس کیلئے دوائی کھائی تھی مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنا خیال رکھیں ہماری یہ اگائی مہم کی ویڈیو دوسروں تک لازم پہنچائیں اللہ تعالیٰ کرے کہ اسے دوسروں کو فیدہ پہنچیں بہت شکریہ